بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوں حریت سے ہوں گے آپ کو میں اپنے چینل کیچن فوڈ ریسپی میں ویلکم کہتی ہوں آج جو میں ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے چیکن سٹیم روست بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوں حریت سے ہوں گے آپ کو میں اپنے چینل کیچن فوڈ ریسپی میں ویلکم کہتی ہوں آج جو میں ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے چکن سٹیم روزٹ تو چلے چکن سٹیم روزٹ بنانا آپ سے شیئر کرتے ہیں تو چلے آئے میڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس ہیں بروزٹ پیس اور ان کو ہم نے اچھے سے دو لینا ہے اور جب ہم نے ان کو دو لینا ہے تو پھر ہم ان کو ایسے ہمیں ایک پیس پکڑیں گے اور یوں ہم اس میں کٹ لگائیں گے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے یوں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں کٹ لگا لیے اسی طرح ہم سبھی کے اندر کٹ لگا لیں گے اس کے دوسرے سائٹ پہ بھی آپ لگا لیں اور اسی طرح ہم سبھی پہ کٹ لگا لیں گے اور اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور میرینیشن کے لیے ہم مسائلہ تیار کریں گے یہاں ہم ایک باؤل لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دہی دہی میرے پاس ہے آدھا کلو تھوڑی پتلی تھی اس لیے ہم نے آدھا کلو لیئے وان ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گے ریڈ چیلی پورڈر وان ٹیبل سپون جائے گا گرم سالہ پورڈر ہا ف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ پورڈر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پوڈر ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا اور گینوں پوڈر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے چکن پوڈر ٹو ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی سرکا ٹو ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی سویا ساز اور یہاں ٹو ٹیبل سپون میرے پاس لیمن جوس ہے یہ میں اس میں ایڈ کروں گی وان فور ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے فوڈ کلر یلو فوڈ کلر اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر اور ان تمام مسالوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور جتنا ہی اچھا ہمارا میرینیشن کا مسالہ تیار ہوگا اتنا ہی اچھا ہمارا بروسٹ تیار ہوگا اور اب ہم ان پیسیز پہ مسالے کو اچھے سے کوٹ کریں گے ہم دوسرے پیسیز پہ بھی ہم ایسی ڈالیں گے اور اس کو تقریبا ہم دو گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے جتنا اچھا ہمارا یہ میرینیٹ ہوگا اتنا ہی اچھا ہی ہمارا یہ بروسٹ تیار ہوگا اوور نائٹ اگر آپ اسے رکھے تو وہ سب سے بیسٹ ہے اگر ٹائم کم ہو تو آپ دو سے تین گھنٹے اس کو کر سکتے ہیں میرینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیتے ہیں تقریبا دو سے تین گھنٹے کے لیے تو ملتے ہیں دو سے تین گھنٹے بعد چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا ہے دو سے اڑائی گھنٹے ہمارے ہو گیا ہے میرینیشن کے لیے اسے رکھا ہوئے اور اب ہم اس کو اور اب ہمیں ایک کڑائی لیں گے اور اس میں یہ سارا اور اب ہمیں ایک کڑائی لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل اور اب ہم یہ ہی میرینیشن والا چکن اور مسالہ اس میں ڈال دیں گے اور اب اس ہی مسالے کے اندر ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بلکل لو فلیم پر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور اسی سٹیم میں یہ چکن گل بھی جائے گی اور زبردست سی تیار ہو جائے گی آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہمارا دہی میرینیشن کے ٹائم ہم نے اس میں ڈالا تھا وہی دہی ہم نے کڑائی میں ڈال دیا تھا اور اس کو تیس منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دیا تھا اور اب آپ کے سامنے اس میں سے دہی سارا خشک ہو گیا ہے اور اوپر سے ہم نے ڈاک دیا تھا اور یہ اسی سٹیم سے بہت ہی کمال کا یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بس ہم نے اس بیس منٹ کے درمیان اس میں تین سے چار منٹ کے بعد ان کی سائیڈے چینج کی تھی الحمدللہ بہت کمال کا ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں چکن اتنی کا نرم ہو گی ہے یہ دیکھیں بہت کمال کی اب ہمیں اس کو بلکل بھی فرائی نہیں کریں گے اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے رکھیں گے اور پھر نکال لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سی ہشبوع آ رہی ہے اور جو ہم نے اس کا بیٹر تیار کیا تھا اس میں ہم نے مسالے الحمدللہ بہت کمال کے ڈالے تھے جتنا اچھا ہمارا بیٹر تیار ہوگا اتنے ہی اچھے ہمارے بیٹر یہ بروسٹ ریڈی ہوگا سٹیم بروسٹ ریڈی ہوگا تو اس کو ہم نے میرینیشن کیا تھا یہ اچھے دیکھے سے گل گیا ہوا ہے اور اب ہم اس کو بلکل بھی فرائی نہیں کریں گے الحمدللہ یہ ہمارا اب ریڈی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں نے اس کو کھینچ ہے اس کی بون بائی نکل آئی ہے تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور اب ہمیں اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے جیسا کہ آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو ڈی شوٹ کر لیا بہت ہی کمال کا اور مزیدار سی حشبو آ رہی ہے ہمارا چکن سٹیم روست تیار ہے الحمدللہ آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں میں کافی دفعہ اس کو گھر میں بنا چکی ہوں گیسٹ آئے تو تب بھی میں اس کو بناتی ہوں الحمدللہ بہت ہی کمال کی یہ ریسپی تیار ہوتی ہے آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ کو فری میں مل سکے آپ اس ویڈیو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ بولیں گے کہ واقعی ہی کسی میں کوئی چیز بنانا سکھ آئی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے بہت کچھ زیادہ میند نہیں کی اس میں بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے اس کو سٹیم کو تیار کیا ہے پیچیکن سٹیم روست کو تیار کیا ہے تو آپ لوگ ضرور مجھے اس کمنٹس میں بتائیے گا تو آج کی اچھی بات عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی طریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے اسی بات کے اختتام کی ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں ملیں گے نیکسٹ نئی ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا حفی مالکہ